جو وضائف ہیں وہ وضائف جو میں ٹی وی پہ بتاتا ہوں کسی کے پوچھنے پہ عمومی ہوتے ہیں وہ پوچھنے والا تو ایک ذریعہ بنتا ہے دیکھ وہ عمومی ہوتا ہے کہ آپ کے اگر اسی طرح کے حالات ہوں تو آپ بالکل جائے وہ اس پہ عمل کر سکتے اس پہ کوئی مذاقع نہیں ہے اس کی عام اجازت ہوتی ہے باقی پوچھنے والا ایک ذریعہ بنتا ہے لیکن یہ کہ خصوصیت نہیں ہوتی کہ وہی کرے کہ دوسرا کوئی نہ کر سکے یا یہ کہ آپ نے ماں سنا کسی اور شخص کو کوئی تکلیف ہوئی آپ نے میرا وہ وضائفہ سناوا ہے اس کی بھی میں نے اجازت دے رکھی کہ آپ آگے بتا سکتے ہیں کہ آبی مفتی صاحب ہمیں یہ وضائفہ بتایا تھا یا آپ یہ عمل کر لیں تو یہ تو صدقہ جاریہ ہے اس کی میں نے عام اجازت دے رکھی ہے تاکہ میرے لئے اللہ کی ہاں جو عجر و ثواب کا خیرہ جمع ہو باقی جو ہے وہ دعوت کی روٹی اللہ نے انتظام کر رہا ہے قرآن کریم کی تلاوہ جو ہے ناغی کی دنوں میں منع ہوتی ہے لیکن باقی جو ہے ذکر و اذکار اللہ کے اسما کا ذکر و دروشی وغیرہ وہ ناغی کی دنوں میں بالکل پڑھ سکتی ہیں تو کوئی بھی اسم آزم یا یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رہیم اس طرح یا زجر والاکرام وغیرہ تو اللہ کے کوئی بھی نام اسم آزم کے وہ ناغی کی دنوں میں خواتین پڑھ سکتی ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے آج ہم بات کریں گے ستروہ نمبر سیمنٹین یہ ستروہ نمبر یہ حضرت ابراہیم خریداللہ علیہ السلام کو دیا گیا بڑا عجیب غریب نام ہے اور یہ اسم جلالی ہے جلالی ہے جلال سے بھراوہ اسم ہے اور عجیب غریب تاثیرات اور انوارات رکھتا ہے آپ اس اسم کا ورد اس کوہستان میں کرتے رہے اور مرات نبوت طے کرتے چلے گئے اور آپ کو مشہدی کی ایسی آنکھ نصیب ہو گئی کہ غیب کے پردے کھل گئے تو اس اس سسم کی وجہ سے پھر آپ اس منزل پہ پہنچے جب اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ سارا پروسس کروایا تو آپ نے سارا نظارہ آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے پردہ غیب میں کیسے چیزیں زندہ ہوتی ہیں تو یہ حضرت عبراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام دیا گیا اس سے پھر یہ ہے کہ وہ ملائکہ جو موکلین تھے وہ آپ کے حملہ ہو گئے اور آپ کے موجزات کی تکمیل کرنے لگے استقمارِ لبوت کے سارے مراتب اسلام سے تیع ہوئے یہ ایسا بابرکت نام ہے کہ یہ ہے وہ اسم تو یہ اس میں جی وہ غریب برکت والا نام ہے اور اس کے اندر بڑی زبردست تاثیرات ہیں سب سے زبردست تاثیر یہ کہ کوئی شخص مقروض ہے قرضہ ہے اور اترنے کا نام نہیں لیتا یا اترتا تو پھر چڑھ جاتا ہے تو گئے اس طرح مالی احلات اس کے چلتے چلے جاتے ہیں پریشان ہوتا ہے اس کے لئے زبردست تاثیر ہے ایک ہزار مرتبہ روزانہ اس کا ورد کریں اول آخی گیارہ ایک مرتبہ فاتحہ کے ساتھ جیسے میں بتایا کرتا ہوں بسم اللہ ملا کے آمین تک تو ایک مرتبہ فاتحہ اور پھر یہ جو ہے وہ ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کریں فورٹی ون ڈیز کی نیت کر کے شروع کر دیں انشاءاللہ غیب سے اس کا قرضہ دا ہوگا اور کبھی مقروض نہیں ہوگا یہ اس کے اندر کمال ہے یہ تاثیر اور دوسری تاثیر بھی بڑی عجیب و غریب ہے اور وہ تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے جو شخص اس چیز کا عامل ہے یعنی اس کا ورد کرتا ہے وہ جب کوئی معاملہ کرے گا کسی سے معاملہ کرے اس معاملے سے اس کو نفع پہنچے وہ یہ چاہتا ہے نقصان نہ ہو تو اس کو چاہیے گیارہ سو مرتبہ روزانہ اس کا ورد کرے الیون ہنڈر ٹائم اول آخر جو ایک مرتبہ فاتحہ تو گیارہ سو مرتبہ اس کا ورد کرے تو یہ جب بھی کوئی خرید و فورٹ کا معاملہ کرے گا کوئی بھی زندگی کا معاملہ کرے گا اس کو نفعی نفع ہوگا یہ بہن ہے کہ اس کی ایسی شان اور شخصت ہو جائے گی کہ جو اس سے معاملہ کرے گا اس کو بھی نفع پہنچے گا یعنی اس کا نفع متعدی اپنی ذات تک نہیں بلکہ اگلا جو اس سے معاملہ کر رہا ہے ڈیل کر رہا ہے اس کو بھی اس سے نفع پہنچے گا یہ زبردست تاثیر اس کے اندر پائی جاتی ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے رجال غیب اس کے مددگار ہوں کیونکہ رجال غیب یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور غیب کے پردے میں رہتے ہیں اور یہ مختری انداز سے جائے اللہ کے نئے کے بندوں کی مدد کرتے ہیں اور روحانی تک بڑے اونچے مقام پر ہوتے ہیں قرآن میں بھی اس کی اشارے موجود ہیں تو رجال غیب کے ساتھ جو اس کو کوئی انتفاع حاصل ہو تو سات ہزار مرتبہ سیون تھاؤزن ٹائم دین اور رات دونوں دن میں سات ہزار رات میں سات ہزار اس کا ورد کرے اور نیت کرے اس میں جائے نوے دین کی لیکن نوے دین کی زود نہیں پڑے گی نو دین میں کام ہو جائے گا نوے دین کی نیت کرے اور یہ شروع کر دے جیسی انسان کے لطافت طبیعت کی بڑھتی جائے گی تو رجال غیب میں سے ایک اللہ کا ولی ظاہر ہوگا اس پر اور ایسی شان و شوقت اس کی ہوگی ایسا حسین و جمیل اور روحانی سے پور ایک نورانی شخص اس پر ظاہر ہوگی اور اس کو ایک ایسا علم عطا کر دے گی کہ بس یہ بھی زندگی میں کسی چیز کا محتاج نہیں اور زندگی کے ساری نعمتیں مل جائیں گے سمالتہ وہ ایسی کچھ چیز دے کے جائیں گے ایسا علم اس کو سکھائیں گے کہ جناب یہ بس سمجھ کے نیحال ہو گئی اس کی زندگی ایک یہ کام کریں گے اور دوسرا یہ کام کریں گے اس کو کیمیا 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 کا ایسا نسخہ دیں گے کیونکہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں ان کو کیمیا کے اندر دسلس حاصل تھی ان کو یہ موجزہ حاصل تھا جس کو آج کیمیسٹری کہتے ہیں جی تو کیمیا کی وجہ سے ان کے بندن کو بھی آگ نے دیکھو چھوا نہیں ہے موجزاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آگ کو بھی اثر کر دیا تو وہ ایسا ایک کیمیا اثر چیز دے کے جائے گی اس کو کہ وہ اس کی وجہ سے اس بندے میں عشان پیدا ہو جائے گی کہ وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے گا مٹی سونا بن جائے گی ڈھیلے کو پکڑے گا سونے کی نیت سے تو اللہ اس کو سونا بنا دے گا یہ کمال اس شخص کو مل جائے گا اور وہ رجال غیب کا وہ بزرگ جو ہے وہ اس کو کوئی ایسا علم دے کے جائیں گے کہ یہ جو ہے مٹی کو سونا بنانے کی یہ خاصی پیدا ہوگی لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اسی شخص کی نیت ان چیزوں کی حصول کی نہ ہو نیت اللہ کو پانے کی ہو کہ میں اللہ کو پاؤں اور اللہ کے نیک بندے رجال غیب ان کے ساتھ میرا تعلق آئے ہوئے تاکہ میں اللہ کو پاؤں اور یہ چیزیں تو نہیں ہے یہ مٹی ہے حقیقت کچھ نہیں لیکن اللہ تو بارک وطا اس کے قدموں پر یوں نشاور کر دیں گے کہ یہ دنیا جس کے لئے ساری دنیا دوڑ رہی ہے اس کی حقیقت یہ ہے آپ ہاتھ ڈیلہ ہاتھ میرے سونا بن رہا ہے آپ کو شان ایسی حاصل ہو جائے گی لیکن آپ کے نگاہ اس پہ نہ ہو نگاہ اس پہ ہو یہ باریک فرق یہ رکھنا ضروری ہے اور یہ فرق ہوتا ہے ہم میں اور اللہ والوں میں کہ اللہ والوں کی نگاہ ان چیزوں پہ نہیں ہوتی نگاہ خالب پہ ہوتی ہے ہماری نگاہ مخلوق پہ ہوتی ہے اس وقت سے ہم پستے رہتے ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں یہ کمال اس کے اندرے پیدا ہوگا اور یہ خوبی زبردست یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری جو کوئی ایسی کوئی مہیم ہے کوئی ایسی کوئی مشکل ہے کہ جو حلی نہیں ہونے پا رہی اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ مشکل حل ہو اور پھر دوبارہ پھر اس قسم کی مشکل نہ آئے اس کے لیے ایک ہزار مرتبہ کا ویرد اس مشکل یا مہیم کی نیے سے ایک ہزار مرتبہ یہ ویرد کرے اولا ایک مرد صرف فاتحہ اور کر کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت وہ پوری کریں گے مشکل سے نکالیں گے پھر دوبارہ وہ مشکل کبھی نہیں آئے گی ایک تاثیر یہ ایک تاثیر یہ کہ ایک آدمی راستہ بھٹک گیا جنگل بھی عبان میں گیا یا کسی ایسی جگہ چلا گیا راستہ بھٹک گیا یا یا یہ کہ روحانی طور پہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کنفویجن میں کا شکار ہو گیا تو فیزیکلی راستہ بھٹک جائے یا یہ وہ گیا کہ انٹینشلی وہ چیزیں بھٹک جائے راستے سے اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے صرف نوے دفعہ روزانہ پڑھنا ہے نائنٹی نائن زیرو نوے دفعہ پڑھے اور یہ ٹوئنٹی ون ڈیز کی نیز سے شروع کرے انشاءاللہ اللہ تبارک وطار اس کو وہ بھٹکے ہو راستے سے ہٹا کے ہدایت پر پہنچا دے گی سبحانہ تو بہلے وہ مازینی بھٹکن ہو یا فیزیکلی ہو دونوں کے لیے کمال اس میں لہذا وہ جو بچے آج کنفیوز ہو جاتے ہیں والنے پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے زبردست تاثیر ہے وہ یہ پڑھ کے دم کر کے پانی ان کو پلاتے رہے جی اس میں تاثیر اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں چاہتا ہے کہ اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے اس کی زندگی آسان ہو جائے سال ہو جائے اور اس کے مدد اولاد ہے اولاد کے بارے میں سوچ دیا یا کوئی بھائی ہے بہن ہے کہ یہ ہمیشہ مشکلات میں رہتی ہیں یہ اس قسم کی مشکلات سے نکل جائیں تو دوسرے کے لیے پڑھنے میں بھی اس میں زبردست تاثیر تو نائنٹی نائن ٹائم پڑھنا ہے نینانوے دفعہ پڑھے اس کی نیت سے کہ یا اللہ یہ اس کو یہ مشکل آئی بھی ہے یا یہ قید کے اندر بند ہے یا اس پر یہ فلان آفت آگئی یا اللہ اس کو اس سے چھٹکارہ نصیب فرما فورٹی ون ڈیز کی نیت سے یہ شروع کر دے اللہ تبارک وطہر اس کے دعا کو اس کے حق میں قبول کریں گے اور اس کو بائی زب جو بری ہو جائے گا یہ زبردست تاثیرات ہیں جس سے یہ برکتیں ملتے ہیں بہت خورت بہت خورت 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 سوال آ رہا ہے آپ نے یہ بتایا کہ مقروض کے لیے ایک ہزار دفعہ اور تجارت میں ہر قسم کے لین دین میں نفع کے لیے گیارہ سو دفعہ تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ گیارہ سو دفعہ پڑھیں اور دونوں مقاصد کے لیے پڑھ لیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نیت کھٹی کر سکتا ٹھیک ہے نیت کھٹی کر لیں کہ مقروض بھی نہ رہیں بجائے ہزار دفعہ پڑھنے کے سو دفعہ اور بڑھا دیں گیارہ سو دفعہ پڑھ لیں تو تجارت میں نفع بھی ہو جائے دونوں طرف سے ٹھیک ہے اور اور قرض بھی ختم ہو جائے ٹھیک ہے ہے نا بات بلکل کر سکتا تو تو یہ میں نے ان لوگوں کے لیے پوچھا جو یہ سوچ رہے ہیں تو ایک بات پھر آپ نے ابھی یہ فرمایا رجال غیب کی مدد حضرت یہ تو جادوی کام ہے ہے نا یہ تو جادوی کام ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو حاصل کر لیں اور اور اس کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی کیونکہ سات ہزار دفعہ دن میں اور سات ہزار دفعہ رات میں اور اسی کے درمیان میں جو ٹائم ملے وہ سونے کا وقت ہے اور کھانے کا وقت ہے ٹھیک ہے تو 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 کیا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ توڑ توڑ کے پڑھ لیں مثلا دو ہزار دفعہ پڑھیں پھر اٹ جائیں باتروم یہ وہ وغیرہ وغیرہ بلکل اچھا سوال کی ہے کیونکہ لوگ اس قسم کی سوال مجھے کرتے ہیں کہ یہ پندرہ ہزار بہت زیادہ ہے بیز ہزار بہت ساتھ ہے کیا کریں اب میں تو اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے ان کو اجازت دے دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ توڑ توڑ کے پڑھ لیں اصل ترتیب اس کی وہ نہیں اصل ترتیب اس کی وہی ہے کہ آپ بلکل ایک مجلس میں جم کیا حضور کی ضرور پیش آگی کوئی اور تقاضی شریح آگیا وہ اس کو پورا کر لے اصل طریقہ اس کا وہی ہے جس کی زمانت ہے کہ نفع ہوگا باقی توڑ توڑ کے جو پڑھتے ہیں کہت مانگ لیتی اجازت دے دیتا ہوں کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کا نام نفع سے خالی نہیں ہے لیکن جو مشایخ سسرہ جنہوں تجربات سے جو نتائج نکالے ہیں انہوں نے ایسی ترتیب نہیں لکھی کہ آپ توڑ توڑ کے پڑھیں اچھا یہ ہے کہ کر لیں نفع سے خالی نہیں کچھ نہ کچھ تو بھی لے کچھ نہ کچھ نہیں میں آخری سوال کروں گا اس میں پھر آگے کال سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ بھی بتایا ہے کہ جو مہم مشکل کام کا حل جو ہے اس کے لیے بھی ایک ہزار دفعہ پڑھنے کی بات ہے تو اب ہم جہاں قرض کی بات کر رہے ہیں اور جہاں تجارت میں نفع کی بات کر رہے ہیں کیا وہاں یہ مشکل کام کی مہم بھی کر سکتے ہیں اس کی نیت بھی کر سکتے ہیں تین نیتیں کر لیں اور گیارہ سو دفعہ پڑھ لیں ایک عمل میں دو تین نیتیں کر سکتے ہیں اور آخری بات جو آپ نے کہی جو بچوں کے لیے والدین کے لیے بہت زبردست اور آسان ہیں صرف نائنٹی نائن ٹائمز فورٹی ون ڈیز اونلی کہ آپ کی جو ہے دوسروں کی بہترین زندگی کے لیے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے پڑھ لیں کسی مجبور فیملی کے لیے ممبر کے لیے ان سب کے نام ایک ساتھ اکھٹے کر کے سب کے لیے آپ پڑھ لیں کہ اللہ ان کو ہدایت بھی دے دے زندگی ہم یہ اچھی ہو کر سکتے ہ ageat اسے لیے میں نے کہا کہ یہ ہے zwei�� لوگ ہام بہت زبردست بہت زبردست کہ آپ کیا جاتی ہے